دیسے تو نئی پارٹی میں لوگوں کی شمولیت بڑھانے کے لیے مختلف لارے لپے دیے جاتے ہیں لیکن اس بار جو مفتر اسمائل نے اپنی سیاس جماعت لانچ کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں نے ان سے بڑے بڑے وعدوں کے بجائے معصومارہ امیدیں لگائیں لیکن مفتر اسمائل وزارت خزانہ کے ثابت سربراہ کی طرح اس پر بھی پورے نہ اترے ایسا میرا کہنا نہیں نہیں مفتر اسمائل کا کہنا ہے بلکہ ایسا کہنا ہے سوشل میڈیا سارفین کا چل روز قبل ہی شاہد خاکان اباسی کے ہمراہ اپنی نئی پارٹی عوام پاکستان لانچ کرنے والے مفتر اسمائل کی جانب سے سوشل میڈیا پر لوگوں کو پارٹی میں شمولیت کی تاوت دی جا رہی ہے انہوں نے ایکس پر اپنی پارٹی سے متعلق ایک پوز شیئر کی جس میں انہوں نے لکھا کہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جوا کر ہماری نئی آنے والی پارٹی عوام پاکستان میں شامل ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا سارفین اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ مفتر اسمائل سیاستدان ہونے کے ساتھ ست کوکو مو بسکٹ بنانے والی کمپنی کے مالک بھی ہیں تو جو ہی مفتر اسمائل نے ایکس پر پوز شیئر کی تو سارفین کے سوالات کا تانتا بند گیا مفتر اسمائل کی پوز پر ایک سارف نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پارٹی میں شامل ہونے پر ہمیں بھی مفتر کوکو ملیں گے جس پر مفتر اسمائل نے نو لکھ ڈالا مفتر اسمائل کا انکار سن کر سارف تو مایوس ہو گیا لیکن دیگر سارفین نے اس انکار کا خوب تمسکر اڑایا ایک سارف نے لکھا کہ میں پارٹی میں شامل ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا لیکن اگر مفتر کوکو مو کے بارے میں آپ کا یہ رویہ ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں ایک سارف نے شکایت کی کہ ایک پیکٹ میں اتنے کم کوکو مو اور اس میں بھی چوکلٹ غائے اور فلیور بھی سنگل اس ملک کے کوکو مو کھانے والے غریب بچے جائیں تو کیاں جائیں فریاد کریں تو کس سے فریاد کریں یاد رہے کہ جب پی ٹی آئی دور حکومت میں مفتر اسمائل سے کوکو مو کے پیکٹ میں بسکٹس کی تعداد کم ہونے پر سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت کے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور پیکٹ میں کوکو مو کی تعداد بڑھانے کو سابق وزیراعظم عمران خان سے نجات سے مشروط کر دیا تھا تو جناب مفتر اسمائل کے نو کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ مفتر سے مفتے کی امید نہ رکھی جائے